جنت کا دروازہ کون کھلائے گا؟ اور پاک پتل میں جنت کا دروازہ کون کھلواتا ہے؟ پاک پتل میں بھی ایک جنت ہے یا نہیں؟ بابا فرید کی؟ بابا گنگ شکر کی قبر پہ؟ ہے؟ پاک پتل میں جنتی بوا ہے یا نہیں؟ کون کھلواتا ہے؟ کبھی تو کھلواتا ہے تھانے دار، کبھی کھلواتا ہے سیچو، کبھی ایم این اے، کبھی ایم پی اے اور اس میں داخل ہونے کے لیے میں نے وہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے اس میں داخل ہونے لمبی لائن لگی بھی ہے اور ادھر ادھر کالی وردیوں والے بڑے بڑی ڈانگا سوٹے آلے پولیس والی بھی کھڑے گے اور وہ لائن سیدھی کروانے سیدھے ہو اگر کوئی لائن توڑنے کوشش کرتا پولیس ورہ ڈنڈا مارتا ہے سکتو اور لوگوں نے جنت میں جانا لائن کیوں توڑتا ہے ہائے ہائے تم نے کس کو جنت قرار دے لیا جس کو تھانے لاب کھروائیں جس کو ایسے چھوٹ کھروائیں جس کو ایم این اے ایم پی اے وزیر صاحب کھروائیں اور جس میں جانے کے لیے جوتے اور چھوٹے کھانے پڑے مبارک بڑتوں میں اور ہمیں مبارک ہو وہ جنت جس کو محمد کھروائیں گے سلاللہ سابقوا 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 الى مغفرت من ربكم وجنة ارض وجار السماء والارد اجزت للذین آمنوا باللہ ورسل سارک بطل اللہ بنے رئیہ دروازیں اللہ حضور باللی محمد audible دروازے ہوتے تو محمد کریم کی مسجد میں پیارے نبی علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ پہ وہ جنتی دروازہ بنتا نہیں بنا ارے بیت اللہ کے ادھر کوئی جنتی دروازہ نہیں جس دروازے کے بارے میں یہ کہا جائے جو یہاں سے گزر کیا وہ جنت میں جائے گا تم نے باپوں کی قبروں پہ بنا کے دروازے یہ کہہ دیا جو یہاں سے گزر گا جنت میں جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ الرَّاجِ یہ پیروں کی قبروں کو بیت اللہ سے بڑھانے کی ناکام ساندھش ہے جس کو اہلِ توہین کبھی کامیات نہیں ہونے دیں گے